بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں جابر بن عبداللہ نامی سوداگر رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بیوی سے نوازا تھا شہر کے امیر ترین آدمی سوداگر کی بیوی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے بیوی کسی کی باتوں میں آنے والی نہ تھی سوداگر اپنے تجارت کے سلسلے میں کئی کئی سالوں تک اپنے گھر سے باہر جایا کرتا تھا اس طرح ایک دن اسے تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا جانے سے پہلے وہ رات کو اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ لائے ہوں جسے دیکھا تمہیں میری یاد آتی رہے گی اور تم مجھے نہیں بھولو گی یہ کہہ کر اس نے ایک لوہے کا تعلہ اس کی کمر سے بانت دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی اس پر اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں رہا یہ سن کر سوداگر مسکرا اور کہنے لگا مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن اس دنیا پر نہیں ہے یہ اکیلی عورت دے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے ابھی تمہیں اس دنیا سے محفوظ کر لیا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کی بیوی اس تعلے کی وجہ سے بہت پریشان اور تکلیف میں تھی وہ کئی دن تک روتی رہی ایک دن اس نے ایک آواز سنی وہ ایک فقیر کی صدا تھی بیوی کو اس فقیر کی آواز بہت اچھی بیوی نے فقیر سے درخواست کی پھر اپنی صدا بلند کرو فقیر نے اس عورت کے کہنے پر پھر صدا کو بلند کیا بیوی نے اس فقیر کو کافی پیسے دے کر کہنے لگی کہ تم ہر روز آیا کرو اپنی پیاری سی آواز میں مجھے کچھ نہ کچھ سنا کر پیسے لے جایا کرو فقیر اور بیوی کا یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا آستہ آستہ فقیر اور بیوی کے دن میں پیار بھرتا گیا ایک دن فقیر نے تاجر کی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کیا اس کی کمر کے نیچے زنجیر باندھ کر اس پر یالہ لگا ہوا ہے سودادر کی بیوی نے اسے سارا ماجرہ بتایا کہ کیسے اس کے شوہر نے اس تعلے میں جکڑ دیا ہے وہ فقیر پہلے تو مایوس ہوا لیکن پھر وہ سودادر کی بیوی سے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو تم میرا انتظار کرو میں تعلق کھولنے کا ہنر سیکھ کر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارا تعلق کھول کر تمہیں یہاں سے ازاد کر کے لے جاؤں گا یہ بات کر کے فقیر کافی دن تک نظر نہ آیا سودادر کی بیوی فقیر کی آسمیں کئی دن تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی آخر ایک دن فقیر نے محلے میں آ کر صدا دی جب سودادر کی بیوی نے صدا سنی تو بہت خوش ہوئی کہ آج میں اس کمر بن سے ازاد ہو جاؤں گی فقیر گھر کے پاس آ کر بولا فکر مت کرو میں تعلق کو کھولتا ہوں فقیر نے تعلق کھولا اور وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کے پاس آئے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر دستکوی سودادر کی بیوی نے فقیر کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے شوہر کا ایک دوست دروازے پر موجود تھا وہ سودادر کی بیوی سے کہنے لگا کہ سودادر کا انتقال ہو گیا ہے اس نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا یہ سازو سامان فلان گھر میں میری بیوی ہے اس کے حوالے کر دینا اس کے علاوہ سودادر وراثت میں کافی جائداد چھوڑ کر مرا تھا اس کے بھی کاغذات بیوی کے حوالے کرنے کی وسیعت کر گیا تھا اس آنے والے شخص نے سارا سامان اور جائداد کے کاغذات بیوی کے حوالے کرتے ہوئے اجازت طلب کی اور وہاں سے چلا گیا یہ معجرہ سننے کے بعد سودادر کی بیوی خیالات میں گم ہو گئی کچھ دیر کے بعد اپنے خواند کی یاد میں زور و قطار رونے لگی گئی میرا خاند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا جس نے آخری سانس تک مجھ سے وفاداری نبھائی اور میں بے وفائی کرنے والی تھی بیوی اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ تھی وہ فقیر کو کہنے لگی کہ تم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی میں اپنی باقی کی زندگی اپنے خاند کی وفاداری میں رہ کر گزارنا چاہتی ہوں فقیر سے یہ بات کر کے بیوی اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا فقیر تھوڑی دیر تک گھر کے باہر کھلا سودادر کی بیوی کا انتظار کرنے کے بعد وہ بھی چلا گیا سودادر کے مرنے کے بعد بیوی نے ساری زندگی اپنی خاند کی یاد اور وفاداری میں گزار دی تھی تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کر دینا شکریہ